دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو تو دوستوں آج میں موجود ہوں تمکور ہائیوے پہ بینگلو سے تقریباً پچیس یا تیس کلومیٹر پر ایک درگا شریف موجود ہے جہاں پر میں حاضر ہوں اور یہ درگا شریف ہے حضرت فوجہ فقیر نواز رحمت اللہ علی کی اور میرے ساتھ ہیں الحمدللہ درگا شریف کے خادم دعوت بھائی الحمدللہ یہاں پہ خدمتیں انجام دیتے ہیں دوستوں حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی علی کی برامتیں بھی بڑی عالی شان ہیں اور آپ کی ہسٹری بھی بہت عظیم ہے جو میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا دوستوں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ درگا شریف بینگلو سے تقریباً فارٹی فائی کلومیٹر کی دوری پر ہے اور تمکور شہر سے اگر ہم بینگلو واپس آئیں گے تو تقریباً تمکور شہر سے بیس یا پچیس کلومیٹر کی دوری پر یہ درگا شریف موجود ہے اور یہ بینگلو ٹو مومبائی ہائی وے کے درمیان یہ درگا شریف ہمیں مل جائے گی دوستوں یہ درگا شریف جس ویلیج میں پڑتی ہیں اس ویلیج کا نام ہے بلن کوٹے جو کہ دباس پیٹ گاؤں کے قریب موجود ہیں دوستوں حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی علی کا اصل نام حضرت خواجہ سلطان محید دین شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی ہے نائنٹین ٹھٹی ایٹ میں کرنا ٹکا کے ایک گاؤں چند پٹنا میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی کے والد صاحب جو ہیں حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی کے پوتے ہیں ان کا مزار بھی چند پٹنا میں موجود ہیں اور آپ کی والدہ حضرت عاقل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کی بھائی کے نوازی ہیں دوستو حضرت عاقل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کی مزار بھی چند پٹنا میں ہیں جن کا ہسٹری ویڈیو میں نے پہلے سے چینل میں ڈال رکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے ڈسکرپشن میں ان کا ویڈیو کا لنک دیکھ رکھا ہے آپ اس کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی علی جب باہیات تھے تو آپ کے ایک مرید کی بیٹی پر ایک پتھر گر گیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی یا پھر اس کی جان چلی گئی تھی اس کے بارے میں پتا نہیں چل سکا تو وہ پریشان ہو گئے اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے پیر و مرشید یعنی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی علی کے پاس لے آئے حضرت نے اس بچی کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر کے اس بچی پر دم فرما دیا تو فوراں وہ بچی اٹھ کر کے بیٹھ گئی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس بچی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی علی جب تک بہاہیات تھے آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج تک کئی کرامتوں کا ظہور آپ کے درباع سے ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا آپ کے ایک مرید جو آرٹیو آفیسر تھے کسی وجہ سے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا تو یہ واقعہ آپ کے وسال کے بعد کا ہے تو ان کے مرید جیسے ہی آفیس سے اپنے گھر کے لئے روانہ ہوئے تو دل ہی دل میں اپنے پیرو مرشید کی بارگاہ میں مدد طلب کی اور گزارش کی کہ اے پیرو مرشید آپ ہی کرم فرمائے تو یہ آرٹیو آفیسر گھر پہنچنے سے پہلے پھر آفیس سے یہ فون آیا کہ آپ کو جو سسپینٹ کر دیا گیا تھا وہ آرڈر کینسل کر دیا گیا ہے تو دوستوں اس طریقے کے بہت سارے واقعات یہاں پر پیش آتے رہتے ہیں لوگ اپنی منتیاں اور مرادیں لے کر کہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں انہیں بے اولاد عطا فرما دیتا ہیں جو قرصدار ہوتے ہیں ان کی قرصداری دور ہو جاتی ہیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی درگا پر حاضری دیں تو عقیدت کے ساتھ یقین کے ساتھ حاضری دیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے ولی کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا اور ہماری منت پوری ہوگی تو آپ کی ضرور خواہش اللہ تعالی پوری فرمائے گا اگر دل میں شک و شباہ ہوگا یا نہ ہوگا تو کچھ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا دوستوں حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی کا وسال 1994 میں ہوا اور جس مہینے میں آپ کا وسال ہوا تھا وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا تو ہر سال آپ کا عرص شریف اور سندل شریف رمضان کی 23 اور 24 یعنی 23 اور 24 تاریخ کو رمضان کے بہنے میں آپ کا عرص منائے جاتا ہے تو دوستوں میں ہوں یہ درگاہ شریف ہے درگاہ شریف کی پیچھے کا حصہ جہاں پر مسجد کی بھی تعمیر شروع ہونے والی ہے اس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں تو دوستوں یہاں پر میں نے چیز دیکھی یہ ہے دیغ اور آپ نے درگاہ شریف کی بھی زیارت کی ہوگی اس کا جو گمبت بنایا گیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ گمبت شریف ہے اس گمبت کا حضرت اس طریقے سے اس کی شباہت جو ہے اس گمبت میں ہمیں نظر آتی ہے اور الحمدللہ یہ دیغ کہا جاتا ہے گیارہ سو گیارہ سو کیجی تک اس دیغ میں متھا یا کچھ بھی بن سکتا ہے اور اس کو وہ یہاں پر رکھنے کا اور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عرص شریف وغیرہ میں جو ہے اس میں تبرک بنایا جائے گا اور جتنے بھی عاشقان اولیاء یہاں پر آتے ہیں وہ اس تبرک سے فیض حاصل کر سکتے ہیں آگے ملتے ہیں دوستوں حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی عنہ حسنی و حسینی سید ہیں اور آپ سلسلہ چشتے سے تعلق رکھتے ہیں اور دوستوں حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ تعالی عنہ کی اس درگاہ شریف میں ہر مہینہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف بھی ہوتی ہیں ہر مہینہ کے اردو کی چھے تاریخ میں اگر سنڈے آ گیا تو اسی دن چھٹی شریف منائی جاتی ہیں یا پھر ہر مہینہ اردو کی چھے تاریخ کے بعد جو بھی فسٹ سنڈے آتا ہے تو اسی اتوار کے دن چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی یہاں پر درگاہ شریف میں منائی جاتی ہیں آپ چھٹی شریف میں بھی ضرور حاضری دینے کی کوشش کریں دوستوں درگاہ شریف آنے کا لوکیشن یہ تھا حضرت خواجہ فقیر نماز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہسٹری اور ان کے چند کرامتیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آشیقان اولیاء تک یہ درگاہ شریف کی زیارت پہنچ سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ضرور لائک کر دیں اور جہاں آگے شیئر کر دیں اور میں دعوت بھائی جو بہت الحمدللہ انہوں نے مدد کی ان کا اور تمام درگاہ کی جتنے بھی کمیٹی حضرات ہیں اور یہاں کے سجادہ نشین ہیں سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ویڈیو پکڑنے کی اجازت دیں اور الحمدللہ ساتھ دیا تو دوستوں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے صدقے میں سلامت رکھیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ